پیج نمبر فورٹی تھری ٹوپک ہے ہمارا پروسس آف ڈائجیشن پروسس آف ڈائجیشن میں ہم نے وہ سارا پروسس پڑھنا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں موں سے تو وہ کس طرح سے کس کس پروسس سے گزر کر ڈائجیسٹ ہوتا ہے اور ہمارے مطلب سٹمک تک جاتا ہے سٹمک سے سمال انٹسٹائن میں اور کس طرح سے پھر وہ ہماری باڈی سے باہر نکل آتا ہے سب سے پہلے آپ کے موں میں سلائیوہ پریزنٹ ہوتا ہے ہر وقت جو کہ آپ کے سلائیوی گرینڈ سے سکریٹ ہوتا ہے سلائیوہ جب آپ کھانے کو موں میں رکھتے ہیں تو اس کو ویٹ کرتا ہے ساست اور پھر آپ لوگ کھانے کو دانتوں سے جب چباتے ہیں تو اس طرح سے جب آپ کا کھانا تھوڑا ویٹ ہو جاتا ہے تو وہ چبانا ایزی ہو جاتا ہے آپ کے سلائیوہ میں ایک انزائم پریزنٹ ہوتا ہے ایمیلیس ایمیلیس جو ہے وہ آپ کا کوئی بھی ایسا کھانا ہے جس میں سٹارچ پریزنٹ ہوتا ہے اس کو سمپل شوگر میں کنورٹ کرتا ہے پھر آپ کا جب کھانا اس پروسس سے گزر چکا ہے آپ نے چباہ لیا ہے اس کے بعد آپ کی جو ٹنگ ہے وہ آپ کے اس چبائے ہوئے کھانے کو پیچھے کی طرف پوش کرے گی اور وہ آپ کا کھانا پہن جائے گا آپ کی تھروٹ میں جس کو ہم لوگ ایسو فیگس کہتے ہیں اور گلٹ بھی کہتے ہیں اس کو اور گٹ بھی کہتے ہیں اس کے بعد جو آپ کا ایسو فیگس ہے یہاں پر وہ ایک اس طرح کا ویو لائک موشن پڑیوز کرے گا ادھر اس جگہ پہ اور اس سے ہوتا ہوا کھانا آپ کا آپ کے سٹمک تک پہنچ جائے گا جب آپ کا یہاں پر ہمارا جب کھانا سٹمک پہ پہنچ گیا تو آپ کا جو سٹمک ہے وہ ہر ٹائم سکویز اور ریلیکس کر رہا ہوتا ہے اور سٹمک میں آپ کے گیسٹرک جوس پریزنٹ ہوتا ہے کھانا آپ کا گیسٹرک جوس میں چلا گیا سٹمک کے اس کے بعد سٹمک کی جو والز ہوتی ہیں وہ ایک ایسیڈ ریلیس کرتی ہیں جو سٹمک کی والز ایسیڈ ریلیس کرتی ہیں وہ ایسیڈ بیسیکلی آپ کے جو بھی اگر کھانے میں کوئی جمز وغیرہ ہیں ان کو وہ کل کر دیتا ہے اس کو کل کرنے میں ہیلپ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے آپ کے گیسٹرک جوز جو آپ کا سٹمک میں پریزنٹ ہے اس میں ایک انزائم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروٹیزز یا پروٹیز یہ پلورل میں لکھا ہوئے ہیں اور پروٹیز انزائم بسیکلی آپ کے کھانے میں جو بھی پروٹین ہوتی ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد جب کھانا سٹمک میں آپ کا پہنچ گیا ہے تو یہاں پر آپ کے سٹمک میں کھانا جب آ گیا ہے اور ایسیڈ نے کل بھی کر لیا جمز کو آپ کی پروٹین بھی ڈائجسٹ ہو چکی ہے اس کے بعد کھانا تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں سے آپ کی یہ جو سمال انٹسٹائن ہے ایک نیرو فولڈی ٹیوب ہے اور اس کی جو لیندھ ہے یہاں پر ہمارے پاس لکھی ہوئے سکس میٹر لونگ اس کو آپ نے ہائیلیٹ کر لینا ہے یہ ساری اس طرح سے ایک سکس میٹر لونگ آپ کے پاس سمال انٹسٹائن ہوتا ہے جو کہ اس طرح سے فولڈ ہوا ہوا آپ کے پڑا ہوتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے سٹمک سے آپ کا جو کھانا ہے وہ یہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کی سمال انٹسٹائن میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ والی سمال انٹسٹائن ہے یہ والی جو سائیڈ پر آ رہی ہے یہ نہیں ہے جب آپ کا چلا گیا سمال انٹسٹائن میں اب سمال انٹسٹائن کے آپ کے پاس تین پارٹس ہیں یہاں پر لکھا ہوئے اٹھائیس تری پارٹس دیوڈینم آپ کا فرص پارٹ ہوتا ہے ایلیم اور جیجرم وہ تھرڈ پارٹ ہے اب سب سے پہلے جو کھانا جاتا ہے وہ بیسیکلی اسی میں جا رہا ہوتا ہے دیوڈینم میں دیوڈینم میں بیسیکلی آپ کا جو کھانا ہے وہ پینکریاتک جوز اور بائل کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے بائل وہ کوئی بھی بائل جو ہے وہ ایک ڈائیجسٹیو فلوڈ ہے جو کہ ہیلپ کرتا ہے کہ مطلب ڈائیجیشن اور آبیسلی ایزی ہو جائے اور پینکریاتک جوز جو پینکریہ سیکریٹ کریں گے پینکریاتک جوز جو ہوگا پینکریہ کا اس میں بھی انزائم ایک مکسچر آف انزائم مطلب پریزنٹ ہوں گے جو کہ آپ کی فردر ڈائیجیشن میں ہیلپ کریں گے اب لیور جو بائل فروم دا لیور بیسیکلی جو لیور کا کہہ لیں جوز ہے جو وہ لیکوڈ فلوڈ نکالے گا بسیکلی وہ اس کو ہم بائل کہتے ہیں جو کہ ایک ڈائیجیسٹیف فلوڈ ہے وہ کیا کرتا ہے جو آئل ڈروپلٹس پریزنٹ ہوتے ہیں ہمارے کھانے میں اس کو وہ کرے گا بریک ڈاؤن تاکہ پھر اس کو وہ ایزیر ٹو ڈائیجیسٹ آسانی سے وہ ڈائیجیسٹ ہو جائے اس کے بعد آپ کا کھانا یہاں پہ لاس پوائنٹ میں ہمیں بتایا ہوئے کہ جب کھانا ہمارا سمال انٹسٹائن میں پہنچتا ہے تو جو فوڈ ہوتا ہے وہ ایک تھک لیکوڈ کی فارم میں ہوتا ہے مطلب وہ لیکوڈ تھوڑا ایک تھک کنسسٹنسی میں ہوگا ہمارے پاس The soluble food is made up of small molecules that are able to pass through the small intestine wall اس کے بعد اب آپ کا یہاں پہ جب کھانا سارا soluble فارم میں آ جائے گا تو آپ کی small intestine کی walls کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ وہ کھانا easily ان walls کو پاس کر دے گا اور پھر وہاں سے نکل کر وہ آپ کی بلڈ میں اور آپ کی blood vessels میں شامل ہو جائے گا اور اس طرح سے پھر آپ کو اس پورے process سے گزرنے کے بعد آپ کو energy ملتی ہے آپ کی باڈی کو سارا دن کام کرنے کے لئے یہاں پر آپ کے پاس yellow box میں بتایا ہے کہ جو liver ہے آپ کا it produces bile which is a thick yellow liquid and passes it to the gallbladder gallbladder stores bile before it is secreted to the deuter جو liver ہے وہ bile produce کرتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ایک digestive fluid ہے اس کا جو consistency ہے وہ thick ہوتا ہے yellow liquid ہوتا ہے اس کو ایک تو آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو gallbladder میں پہنچا دیتا ہے اور پھر جو gallbladder ہے وہ bile کو store کرتا ہے before it is secreted to the deuter ڈیوڈینم دیوڈینم میں جب secrete ہونے سے پہلے وہ اس میں store ہو جاتا ہے gallbladder میں تھوڑے دیر کے لئے آپ کے پاس یہاں پر ڈائیگرام ہے ٹھیک ہے یہاں پر ساری لیبلنگ کلیئر ہوئی ہے یہ آپ کا گلٹ ہے یعنی کہ ایسو فیگس میں نے آپ کو بتایا اس کو آپ وہ بھی ایسو فیگس بھی کہتے ہیں یہاں پر آپ کا liver ہے large intestine یہ ساری large intestine ہے یہ جو سائیڈ سے آپ کی جا رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا یہ ایک stomach ہے mouth یہاں سے آپ کا کھانا انٹر کرے گا اور آپ کی ساری یہ والی small intestine جو کہ 6 میٹر ایک folded narrow tube ہے